بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا کی مشکلات میں مزید اضافہ دبائی کی ائر لائن ایمیٹس ائر لائن نے کر دی ہے اور وہ اس طرح کر دی ہے کہ ایمیٹس ائر لائن نے انڈیا کے لیے ایک نئی پابندی لگا دی ہے پابندی لگائی ہوئی تھی لیکن مزید اس کو آگے بڑھا دی ہے اور اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیلہ ایک نئی پرائس کر دیں تاکہ نئی سی ایمیٹس ائر لائن نے انڈیا پہ جو ہے وہ تیس جون تک جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے اور تیس جون پہ ایمیٹس ائر لائن نے پابندی لگائی اور انڈیا نے تمام ائر لائن پہ جو ہے وہ وہ بھی انہوں نے تقریباً کتیس جون تک جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے تو ایک طرف انڈیا نے جو پابندی لگا دی دوسری طرف ایمیٹس ائر لائن نے لگا دی ہے انڈیا نے بھی لگا دی ہے دوسری ملکوں کی ائر لائن پہ اور اس کے علاوہ پاکستان پہ پندرہ جون تک وہ جو پبندی لگائی ہے امریل سے لائن کیونکہ پاکستان کی جو صورتحالہ وہ کچھ بہتر ہے کیونکہ پہلے ڈیڑھ ماہ پہلے بیس پرسند تھا کرونا کا جو پھلاو تھا آج جو ہے الحمدللہ بیس پرسند سے بارہ پسند ہوا پھر آٹھ پرسند ساڑھے ساڑھ پرسند آج جو کرونا کی جو صورتحال پاکستان میں ہے وہ اس وقت چار پرسند پہ آ چکی ہے چار پرسند پہ اگر کسی بھی کنٹری پہ آ جائے وہ جو نورمل پوری دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بھی بچا کے رکھے اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے ہر بیماری سے بچا کے رکھے اگر چار فیسر پہ ہو تو دوسرے ملک اس کے اوپر جو پبندی سفری پبندی لگائی ہوتی ہے تو وہ اس کو اٹھا دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی پندرہ جون کو فلائٹیں انڈیا پاکستان سے دبائی کی دبائی سے پاکستان کی سٹارٹ کر دی جائیں گے اپنا خیار رکھیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیلائک روپائز کر دیں تا کے دی سیابلے